محکمہ سیول دیفنس کے تحت پاکستان میں وجود میں آنے والا ایک سرکاری ادارہ ہے جو آفات سے نمٹنے کے سرسلے میں عوام کی مدد کرتا ہے سیول دیفنس کی لغوی معنی ہے شہریوں کا دفاع کرنا یہ محکمہ وفاق میں وزارت داخلہ اور صوبائی سطح پر سیکٹری لیپ کے مادیت ہے زلہ میں اس کا کنٹرولر ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے محکمہ سیول دیفنس کے ذریعہ انتظام رضاکاروں کی ایک تنظیم ہوتی ہے جسے تنظیم میں سیول دیفنس کہتے ہیں وزیریالہ خیبر پختنفاہ محمود خان اور ڈائریکٹر سیول دیفنس خیبر پختنفاہ فہد اکرام کازی صاحب کے ہر گھر سے ایک رضاکار پروگرام کے تحت محکمہ سیول دیفنس تنظیم کے کارکنان کی تعداد کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سنسلے میں زلہی سطح پر کم سے کم تین ہزار رضاکار برتی کرنے کے لیے ہر یونین کونسل میں موجود ہر گھر سے کم سے کم ایک رضاکار چاہیے رضاکار کی تنخواہ تو نہیں ہوتی محکمہ کی کوشش ہوتی ہے کہ تبیل المدد ڈیوٹی کے عوض حکومت سے رضاکاروں کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ منظور کرائے اس طرح کے فنڈز رضاکاروں کو وقتاں فوقتاں ملتے آئے ہیں حالیہ کورونا ڈیوٹیز کے حوالے سے محکمہ نے رضاکاروں کو فی دن کے حساب سے بارہ سو روپے دینے کی سپارش کی ہے رضاکار بننے کے اور بہت سے فوائد ہے مثال کے طور پر نمبر ایک حادثات و آفات کے دوران دکھی انسانیت کی خدمت کرنے سے روح خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے اور انسان کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے نمبر دو رضاکار کو یہ محکمہ اپنے ساتھ ریجسٹر میں درج کرتا ہے اس کو دفتر سے ایک سرکاری کارٹ ایشو کیا جاتا ہے جس میں اس کی باوردی بیلٹ والی تصویر ہوتی ہے یہ ایسا ہوا کہ گویا رضاکار ڈی سی یعنی ڈیفٹی کمیشنر کے دفتر کا فرد ہوا اس کارٹ کو وہ جہاں بھی دکھا ہے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نمبر تری حادثات و آفات کے دوران مختلف قومی اور بنالقوامی انجیوز کے ساتھ رضاکاروں کے ملنے کا موقع ہوتا ہے جس سے انجیوز کے سٹاپ کے ساتھ رضاکاروں کے باہمی تعلقات بن جاتے ہیں اور انجیوز والے اندسپاٹ رضاکاروں کی کارکردگی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا اسی طرح رضاکاروں کو انجیوز میں نوکری کے مواقع ہاتھ آ جاتے ہیں نمبر فور مختلف سماجی، کاروباری، سیاسی اور حکومتی شخصیات سے تعارف اور ذاتی تعلقات بن جاتے ہیں مثلاً ایسیز یعنی اسیسٹن کمیشنرز، ڈیسیز یعنی ڈیپٹی کمیشنرز، پولیس آفیسرز، ایمین ایس اور ایمپی ایس وغیرہ جو بوقتے ضرورت انسان کے کام آ سکتے ہیں نمبر فائیو ایک تجربہ حاصل ہو جاتا ہے پھر جب خود محکمہ سیول دیفنس یا محکمہ ریسکیو یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا پروینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا سیفٹی وغیرہ کا کوئی اور محکمہ اور دیگر اس طرح کے ملکی یا بینالقوامی سرکاری یا پرائیویٹ محکموں میں کوئی بھی ویکنسی آ جاتی ہے تو جب کوئی رزاکار اس کے لیے اپلائی کرے اور اپنا تجربہ بھی دکھا دے تو باقیوں کی نسبت مذکورہ محکمہ ظاہر ہے اسے ہی ترجیح دیں گے نمبر سیکس پولیس کو جب زیانہ نفری کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو محکمہ پولیس سیول ڈیفنس کے دفتر سے رجوع کرتا ہے اور سیول ڈیفنس یہی رزاکار ان کے حوالے کر دیتا ہے تو رزاکار بطور پولیس نفری پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں جس سے پولیس کے ساتھ ان کی خصوصی تعلقات اور وابستگی بن جاتی ہے جس کی بنا پر نہ صرف پولیس بلکہ عوام بھی ان کی عزت کرتی ہے نمبر سیون محکمہ سیول ڈیفنس کے سٹاف کے ڈیوٹیز مثلا مختلف سرکاری وغیر سرکاری دفاتر پلازو اور مارکیٹس وغیرہ کی سیکیورٹی اور سیفٹی اقدامات کے حوالے سے انسپیکشنز کرنے اور خلاف ورزیوں پر نوٹسز ایشو کرنے اور جرمانہ کرنے کی طرح کے کاموں میں بھی ضرورت پڑھنے پر سٹاف کے ساتھ ساتھ رزاکاروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جس سے ان کی بطور ایک سرکاری فرد پہچان اور عزت بنتی ہے نمبر ایٹ محکمہ سیول ڈیفنس اپنے رزاکاروں کو بسٹ ایڈ، ریسکیو، فائر فائٹنگ وغیرہ کے ٹریننگز دیتا ہے جس سے نہ صرف رزاکار کو ایک گھنر حاصل ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی محکمیں بڑھتی ہو سکتا ہے بلکہ اس کے علاوہ یہ ٹریننگز زادی طور پر بھی اس کے کام آتے ہیں اگر خدا نفاستہ اسے یا اس کے رشتداروں کو کوئی ہنگامی مسئلہ درپیش ہو نمبر نائن محکمہ سیول ڈیفنس کا تعلق چونکہ ڈیفنس سیکٹر سے بھی اس لحاظ سے ہے کہ کسی بھی بیرون ملک کی طرف سے وہ اتنے عزیز پر حملہ کے دوران فوج جہاں ایکٹیو ڈیفنس کا کام کرتی ہے وہاں محکمہ سیول ڈیفنس پیسیو ڈیفنس کا کام کرتا ہے اس دوران فوج کی ذمہ داری دشمن کے حملے کا جواب حملے سے دینا ہوتا ہے جبکہ سیول ڈیفنس کی ذمہ داری آبادی کو دشمن کے حدب سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے پناہ گائے بنائی جاتی ہے اہم تنصیبات کو مختلف رنگ دیا جاتا ہے تاکہ دشمن پہچان نہ پائے بم پھٹنے یا گرنے کی صورت میں بچنے کے لیے عوام نے کیا کرنا ہے یہ طریقے سے کہے جاتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے ایک سیول ڈیفنس رضاکار کی انسیت فوج کے محکمے کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خود سیول ڈیفنس والوں کے ڈیفنس سیکٹر ہونے کے ناتے بہت عزت کرتی ہے جب کوئی اسے سیول ڈیفنس کا کارڈ دکھائے تو اگر آپ تیار ہیں تو جلد ہی اپنے ذلے میں موجود سیول ڈیفنس آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے